کہ بساوقات انسان دینی معاملات میں اپنے آپ کو ایپسولف کرنے کے لیے بری کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے میرے اندر تو صلاحیت نہیں ہے جبکہ ہمیں نظر آرہا ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کے صلاحیت ظاہر ہو رہی ہے پروفیشن میں شائن کر رہا ہے کاروبار میں خوب کامیاب جا رہا ہے اور دنیاوی معاملات میں بڑا سوج بوجھ کا مزارہ کر رہا ہے سب کچھ ہے لیکن یہ کہ جب دین کی بات آئے گی ہمارے اندر تو صلاحیت نہیں ہے یہ در حقیقت ایک سیلف ڈیسپشن ہے یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے لوگوں کو دھوکہ دونے کی کوشش ہے حالانکہ اس میں انسان صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے سکتا تو اس کا حل کیا ہے اپنی امکانی حد تک کوشش کرو جہاں وہیں تک سکو گے جہاں تک کہ تمہارا شاکلہ ہے یہ جملہ اچھے طرح نوٹ کر لیجئے اپنی امکانی حد تک کمی حدر آپ نے کر دی تو آپ مجری میں وہ آپ نے کر دیا جتنا آپ کھود سکتے تھے کھود دیا تو تو آپ کامیاب ہو گئے چاہے آپ تہہ تک پہنچے کے نہیں پہنچے تیل نکلا کے نہیں نکلا اس سے آپ کی کامیابی ناکامی کا اس سے کوئی تعلق نہیں لیکن اگر جو آپ کے اندر استعداد تھی کھدائی کرنے کی اس میں آپ نے خود کبھی رکھی تو آپ مجریم ہو گئے یہ اصول جو ہے بہت بنیادی اصول ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ملو محنت کرو کوشش کرو جد و جہد کرو بہرحال میسر وہی کچھ آئے گا کہ جو تمہاری اس خلقت کے اندر ودیت ہو چکا ہے اس سے آگے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں one cannot outgrow his skin آپ کتنے ہی موٹے ہو جائیں کتنے اپنے مسل ڈیولپ کر لیں کتنی فیٹ اپنے اوپر چڑھا لیں بہرحال یہ کھلڑی ہے اس کے تو اندر ہی رہیں گے وہ کھلڑی پھیلتی جائے گی کھال کے اندر تو رہنا ہے اس سے باہر آپ نہیں نکل سکتے اگر ہم ساری دنیاوی تعلیمات حاصل کر سکتے ہیں یہاں کی اچیومنٹس جو ہیں وہ ہماری نمائع ہو رہی ہیں چاہے وہ کاروبار میں ہیں پروفیشنز میں ہیں کسی اور چیز میں ہیں تو کیوں نہیں ہم وہی ساری صلاحیتیں جو ہیں اس دین کے کام میں نگا کر اور اس سے امید کریں کہ اس سے اس کے دتائج برامت ہوں گے موسیقی موسیقی